برا ہے ان لوگوں کا برا ہے ان لوگوں کا برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا حلاقت فرمائی اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حلاقت ہوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے ممبر پر آپ نے قدم رکھا آمین کہا پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا تیسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا خطبہ مکمل کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لئے کہہ رہے تھے سنو رسول افاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے کیا دعا کیا یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ و بارک و صلی میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسی چھوڑے رکھا ایسا شخص برباد ہو جائے حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا پھر جبرائیل امین نے کہا تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا عدب نہیں کر سکا اس کا اعترام نہیں کر سکا وضور فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے وہ کتنا ہی کتنا بج نصیب ہوگا اسی لئے میرے عزیزوں مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے روزہ ہے کہ نہیں مسلمان ہے تو روزہ ہے اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ چار رکھ لیا دو نہیں رکھا آپشنلی نہیں ہے یہ فرضِ عین ہے ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا چھے سو سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا چھے سو سال تک یہ معمولی چیز نہیں ہے اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے تھپڑ مار لیں گال پہ